اچھی زندگی کے بارے میں جو مقصر الفاظ میں اور سادہ ترین الفاظ میں بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہوں اور آپ کے پاس مناسب پیسے ہوں جس سے آپ زندگی کی ضروریات خرید سکیں کمفرز خرید سکیں اور الٹیمیٹلی لگزریز میں جا سکیں یہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے اور اس کو پیسے دیئے ہوئے وہ ایک بہترین زندگی بزار سکتا ہے ورنہ دونوں اگر نہ ہوں تو وہ شخص سٹریس میں مبتلا ہوگا انسائیٹی میں ہوگا ڈپریسٹ ہوگا اور پھر یہ تینوں چیزیں اس کو کئی ایلمنٹس میں لے جائیں گی وہ شخص بیماریوں کی آمازگاہ بن سکتا ہے اب یہ تو ہوئی ایک بنیاد انسان کی زندگی کے اس کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو انٹیلیکچولز اور ہیومن بیہیوریسٹ باتیں کرتے ہیں اس طرح جو میں نے بہت لوگوں کو جب سٹڈی کیا آپ کو چھ لئے ریچولز رہی ہے جو آپ کی ہماری عرص کی رفت کرتے ہیں اُس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیلی کاؤنٹ کرتے ہیں اپنی محرومی اپنی پریشانیاں اپنی محرومی یہ چیزیں مزید ڈپرشن میں لے جاتیں بات کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میں اس سے محروم ہوں میں اس مشکل سے دو چار ہوں مجھے یہ چیلنجز در پیش ہیں جب آپ ریلی کاؤنٹ کرتے ہیں اور کیپ آن کاؤنٹنگ اور کمپلیننگ اور ٹیلنگ ایبری باڈی کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ چیزیں آپ کو ایک منٹلی یوں کہلیں کہ بیمار ذینی کیفیت میں لے جاتے ہیں اور اگر آپ میں کچھ صلاحیت ہیں ہیں بھی تو ان صلاحیتوں سے آپ فائدہ اٹھانے کی پیشن میں نہیں رہتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو رب کائنات ہے پہلے تو اس کا شکر دا کریں کہ جو کچھ اس نے آپ کو اوریڈی دیا ہے آپ ان آمات کو کاؤنٹ کریں کہہ اللہ اے میرے خدا اے میرے رب آپ نے مجھے یہ تا کیا یہ تا کیا یہ تا کیا یہ تا کیا یقین کریں جب آپ یہ گریٹیچوڈ کاؤنٹ کریں گے تو آپ ایک بہت اچھی ذینی کیفیت میں چلے جائیں گے وہ جو اتنے زیادہ ڈپریسٹ اور سٹریسٹ انوارمنٹ میں تھے یہ آپ کو نکال دے گا سنس او گریٹیچوڈ کیونکہ انسان میں یہ خامی ہے کہ جو اس کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتا ہے جس کو اللہ نے دس ملے کا مکان دیا ہوا ہے وہ ہر وقت شکوا کنا رہتا ہے کہ ایک کنال کا یا دو کا ہو تو بات بنے گی اپنا لان ہونا چاہیے لیکن اس کے ذین میں وہ نہیں ہے کہ جو بے گھر ہیں جن کے تین ملے کا بھی اپنا نہیں ہے یا قرائے پر زندگی گزر گئی ہے کسی وقت وہ بھی تھا قرائے پر تو وہاں سے گزرتا کرتا کرتا آگے ترقی کرتا آج وہ دس پہنچے پہنچے ہوگا کبھی کاؤنٹر کریں کہ وہ دن تھے جب میں بے گھر تھا اللہ آپ نے مجھے یہ گھر عطا کیا تو یہ ہے کہ تاکہ آپ کو نفسیاتی طور پر اس نیگٹیب کیفئے سے نکال لیں اس لئے کہ آپ کو ایک صحت مند موڈ میں لے کر جانا ہے یہ ایک بات نمبر دو پھر یہ ہے کہ فیزیکل ہیلتھ کے لیے گو ٹو ایکسرسائز ٹھے لی اٹلیسٹ فاروان آ رہے اپنے جسم کو سٹریچ کریں مختلف ایکسرسائز میں ڈالیں یہ جسم ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا آپ استعمال کریں گے یہ پھر اسی سیٹ اپ میں خود کو کمفرٹیول فیل کرتا ہے یا پرفارم کرتا ہے جب آپ اس کو کسی چیلنجز سے دو چار کریں یعنی آپ اگر ان ٹانگوں سے چلتے رہتے ہیں تو کبھی چلنا پڑ جائے تو ٹانگوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ آج عجیب و غریب مجھے مشکت میں ڈال دیا اس لئے کہ وہ تو روز چلتی اسی طرح آپ نے ہاتھوں سے ہاتھوں کی مومنٹ ہے بازوں کی مومنٹ ہے یہ اگر آپ ان کو پریکٹس میں لائیں اس میں فلیکسیبیلیٹی آجاتی ہے تو یہ پھر جب کہیں چیلنجز سیچویشن ہو تو پھر پرفارم کر کے بکاتی ہے لائک وائز برین کے بارے میں کہتا ہوں برین آنسو نیڈ ایکسرسائز اس لئے کہ اس برین میں ایک انٹلیکچول ورث ہے اس میں ایسٹس ہیں خزانے بجائے ہوئے آپ نے کبھی اس انٹلیکچول ورث کو استعمالی نہیں کیا اور اچانک آپ کو کوئی وسیوت آن پڑی چیلنجز سیچویشن اب آپ برین کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا حل بتائیں تو وہ ڈیپ سلمبر میں جا چکا ہے اس کو آپ نے سالوں کے حساب سے ان ایکٹیو رکھا ہوا تھا آج اسے ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا آپ نے مجھے کیا دیا مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی میں نے تو کبھی ایسا کام ہی نہیں کی تو لہذا یہ جو برین سٹارمیں گیا ہے برین ایکٹیویٹی ہے اس کو چیلنجز سے دو چار کریں ڈیپکلٹ سیچویشن میں اس کو ڈالیں تاکہ جب کبھی وہ ڈیپکلٹ سیچویشن دوبارہ کبھی آدھ کرائے آ جائے تو برین کہے گا this is the normal thing for me اس طرح کی چیزوں سے تو میں روضہ نہ دیچار ہوتا رہتا یہ چیلنجز تو میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہیں وہ فوراں ایک دمہ آپ کے لئے سلویشن پیش کریں تو لہذا اسی لئے جو ہوتا ہے پرانیات بادشاہ ہوتے تھے اپنے بچوں کو ان سیچویشن سے ایکسپوز کرتے تھے پتہ انہوں نے جنگیں بھی کرنی ہیں بوڑوں پر سفر بھی کرنا ہے دشمنوں پر غالب بھی ہونا ہے تو کھوڑ سواری بھی سکھاتے تھے تلوار ذنی بھی سکھاتے تھے سارا کچھ کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ بادشاہ شہدادے کو گھر میں پالا ہے اسی طرح ویدہ سلویر سکون اور چانک جناب دشمن کا حملہ ہو گیا تو شہدادے کو کہے جی گھوڑے پر بیٹھے وہ کہتا ہے میں تو کبھی گھوڑے پر بیٹھا ہی نہیں اوپر سے تلوار پکڑا دی کہ جنگ بھی کریں تو وہ پھر جو شہدادے کا حال ہونا ہے اس کے بعد بادشاہ سلامت کا جو ہونا ہے تو پوائنٹ یہ ہے we have to put all these things into work تیسری چیز ہم کہتے ہیں کہ ایک آپ کی لائف میں vision یعنی آپ کے لائف کا ایک purpose ہو جس زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے تو آپ بتائیں گے تو آپ اس کے لئے کوئی تیاری ہی نہیں کریں گے نہ آپ جسمانی طور پر تیار کریں گے خود کو نہ آپ intellectually تیار کریں گے کیونکہ vision ہی نہیں ہے سامنے مقصد کوئی گول ہی نہیں ہے تو چیز یہ ہے کہ ایک زندگی کا مقصد رکھیں جو آپ کے passions جو آپ کی DNA اور آپ کی psychological set up کے ساتھ compatible اور پھر وہ جو ایک mindset ہے جو صحت مند mindset ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک بیٹن ٹریک موجود ہے اس پر چل کر لوگ آگے اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں وہ تو ٹریک موجود ہے میرے لئے کتنی بڑی guidance ہے اسی راستے پر چلوں گا تو میں ابھی اس منزل پر پہنچا ہوں گا آخری بات اس میں یہ ہوتی ہے تو فورتھ ریچول میں کہتا ہوں کہ اب اس کے لئے ایک relevant آپ کے پاس knowledge skill information ہونی چاہیے وہ بھی ٹریک پر موجود ہے تو آپ نے ایک ایک تک کر لیا ہے اس کے بعد آپ کی پہلی شام ہوگی آپ کی زندگی کی پرانی تمام شاموں سے بہترین شام ہوگی اس لئے کہ اس شام خواہ میں ایک sense of achievement develop ہو چکی ہوگی کہ میں جس منزل کا تیم کیا تھا اور اس کی طرف جانے کا جو پہلا step تھا وہ میں نے لے لی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ sense of achievement جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں خواہ میں self-esteem self-respect اور requisite pride develop کرے گی پھر وہ reflect ہوگی آپ کے چہرے سے اور آپ کے confidence جنسل this is the way to move forward in this world i call it generally four rituals you have to do when you get up early in the morning دنیا کی جو بڑی achievements ہیں اس کی بنیاد ہمارے ایک ذینی پیراڈائیم سے دنسلے جب تک ہم اندر سے ایک صحیح پیراڈائیم پر نہ ہوئے ہم آگے جائے نہیں سکتے ہمارے بے شمار اندرونی ریزرورز ہیں انرڈی کے ریزرورز ہیں انٹیلیکچول اور مسکولر وہ اندرونی جوٹیلائز رہے ہیں آپ جتنے نوجوان ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ میں پوٹینشل کتن ہے یقین کریں میرے یہ ساٹھ بچے اس وقت جو میرے کلاس میں ہیں they can move the whole پاکستان not only whole پاکستان but the whole globe جتنی ان میں انرڈیز ہیں اگر ان کو ڈریکشن مل جائے جن ڈریکشن پر میں لے کے جانا چاہتا ہوں they can move the world جیسے میں کہتا ہوں دیکھیں مجھے آر نہیں ہے یہ کہنے میں اگر انڈیا کے آپ دیکھیں ایک لیٹری انداز میں کہتے ہیں کہ امریکہ کے ہر سیکنڈ ارگنیزیشن کا سیو that is from ڈیڈیا بتائیں why this much love was there between انڈیا and the united states سب سے زیادہ میکسیکو کے لوگ وہاں ارکا میں رہتے ہیں یورپ کے سب سے زیادہ ہیں یہ سیو شپ تو بنتی ان کی وائٹ سکن کے بھی ہیں تو یہ براؤن سکن اچھا گیا امریکہ میں اب میں ذرا کاؤنٹ کرنے لگا ہوں کتنے سیو ہیں جو کہ انڈیا اوریجن سے ہیں اور یہ ہمبل فیملی سے آئے ہیں ان کی تعلیم بنیادی انڈیا میں ہوئی ہے باقی ان کی growth وہاں ہوئی ہے جو mindset جو میں نے develop کرنے کی کوشش کی ہے اب ذرا نام سن لیں کن کن کے سیو انڈیاں ہیں گوگل کا سیو پہلے جانتے ہیں سندر پچائے پھر مائکرو ساپ کا ستیا ایڈوب کا ٹویٹر ماسٹر کارڈ پیپسی آئی بی ایم البرٹ سنز مایکرون نیٹ ایپ نوکیا پالو آلٹو اریسٹا نوارٹس اور پھر فیڈکس یہ بیٹا باتیں ہیں یہ بیٹا ہے اگر وہ کچھ آپ mismo آپ کچھ کچھ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں جب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ان ایسے ہیں آپ ان جائے ہیں آپ نس جیفت آپ جائے ہیں آپ کے ایک انسیٹوشن ہیں جنہوں نے آپ کو بتانا ہے کہ this dna is there inside but that is latent and that is in deep slumber make it to rise up get up because at the moment the most tragic thing is happening this unutilized energies and potentials are going to graveyards daily اللہ حافظ